ایل ایسی اس پر کشید گی برقرار چین طرف ہندوستان خوجہ سے غولی چلاونوک الزام خوجہ طرف وضاحتی بیان جری چینی خوجہ کی الزامات دے بنیا ایل ایسی کشید گی ماملہ سپر کابی نیچو میٹنگ ایل ایسی تو موجود سورتحال سپر کاتبات سیڈی ایسی بیپن راتسنگ طرف ترشمنی خوجی چوکن سپر میٹنگ منا کابی نیچو میٹنگ مزاز دوی میڈو تیف فورسز آپریشن وطخورو طرف سو خنال سوز ملیٹنسز تلاش جری وادیندن کی اتھانالا کرمزاز تی ملوزمت ترف احتجاج احتجاجی ملوزمینن ہی مشکلات دور کرنے با فت الڈی ایل جی ایسی مداخلت چکی نیچنل کانفرنس اکبانی شیخ محمد ابدللہ چنزار ترہیم ورسی پارٹی لیڈرو ترف مزارت پی خوزری دیت سپراج اکیدت پی موسیقی 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 The PLA Western Theater spokesperson has issued remarks. On September 7, the Indian troops illegally crossed the line and entered the south bank of Pangongso River at the western sector of the China-India boundary. The Indian troops blatantly fired warning shots to the Chinese border patrolling troops who were there for consultation and the Chinese border troops were compelled to take measures to stabilize and manage the situation. The Indian behavior severely violated our agreements, deliberately created... ... چنو کاتے خلاف ورزی کرنا آمد سے یلزن فوج ترف چنو نسرحد عبور کرنش کوشش کرمست نشو غول آمد سے چلاون بایان اسمزاو مزید ونز چینی فوج انچ پنگانگ جلس نزدیک بارتی فوجی چوکن کن ینچ کوشش کرنس دوران فوج اکسانش کوشش کرمست تاہم چو فوج ترف سبر تحملوک مظہر کرن آمد زرائیو پر چو معلوم سپن مدزی علی سی ایس پیت پیشی نامتی واقع پاتا چو وزیر ازن وزیر داخلات وزیر دفاع سطف سلات آمد فرام کرن یلزن وزارت دفاع ترف بیان اسمزو ناوز چین چو قومی تا عالمی برادری غمراہ کرن چو کوشش کرن لداخس مزید چینی فوج اس درمیان ہند چین فوج اس درمیان کشیدگی تاہم چلانو کو واقع پیش آو تا تیس آئی بیجنگ مز میٹنگ ہون سلسل جاری پاتا یکی نائی دلیم مز دے وزیر ازم نرندر موڈی سنز سربراہی مز کابیان چاک میٹنگ مناکد کرن یا دوران لی سی ایس پیٹ جاری کشیدگی متلک کتھن دالاو دن گلزن ملکس مز موجود سورتحال سپیٹ کاد بات آئے کرن یا پریاو سی ڈی ایس بیپین راوتو سند ترف ترشوینی فوجی چوکن ہندن سربراہن ستاک میٹنگ طلب کرن یا دوران لی سی ایس پیٹ موجود سورتحال سوال کاد بات آئے کرن زارت اور پر چوم علوم سپیتم جاکابیان چاہ میٹنگ ختم سب دن پاتیی سی سی ایس میٹنگ کرن یا دوران چلی ایس 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 نزید نی 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 روسکی شهر ماسکو اسمان شنگہائی تاون تنظیم ہندیس ایجلاس اسمان شرکت کرنے باپت شاہد وزیر خارج جے شنکر روان سپودمد یا دوران اجلاس اسم مختلف معاملن پیٹھ کتھن دال یہی دن یلزرات محکس پیٹ وزیر خارج روسی ہم من سبس سویت چینی تو ایرانی ہم من سبس سویت ملاقات کری تاہی پاو چتہ زی وزیر خارج جے شنکر سن دی ترفاو لسی کے سا معامل سمز کندو برون ونزی لسی اس پیٹھ حالات نوزک تو ہند چین سو درمیان کشید گی کام کرنے باپت شاہد فوجیت سفارتی ستھو چھو کاتبات سیٹھا ضروری ہند چین فوجن درمیان یہی کشید گی جاری چھو تاہیت چھو جمہ کشید مز ایر فورس ترفت جنگی جہازن ہیز مشک کے تیز سپس مز زی دوران پتھ مو کینسو دوہ پیٹھ وادی سویت سویت کشتواڑس مز اپاچی ہیلی کپٹرن تو دویمین جنگی ہیلی کپٹرن تو گشت کرن نازری گو مکمی لوکن ہوندو وان ان چوزی کینسو دوہ پیٹھ چھو ایر فورس ترف رات استی تو دوہس اپاچی ہیلی کپٹر نازری گا چان یمسی کام لوکرمز تشویچ فرد سپو دی کاؤوسا بڑھگویمی سمز روداز دویمی دوکی فورسز آپریشن جری یا دوران سخنال سمز گوات خورو ترف ملیٹنٹن ہی ستالاشی دویمی دوکی جری روز تاہم آو اس اخری اطلاع واتنستام تلاشی جری تاہی پاو چتز رات چوری بج سپو دو بڑھگویم کس کاؤوسا علاقص مز تامیسات فورسز ملیٹنٹن درمیان گولین ہی دو تبودل یلی علاقص ملیٹنٹن ہی سمجود گینز اطلاع میلن پات فوج پلسنت سیار پی اپ مشترک پوینٹ کاروائی کر یا دوران اج گولین ہی دو تبودل سپو د فورسز ترفو چھو دعوی کرن آمودز گولین ہی دو تبودلس دوران سپو داک ملیٹنٹ چھوک دری یمی پات تیم سوکنالس اندر وات ترو یمی پات فورسز ترف تلاشی کاروائی شروع کرن نیشنل کانفینس کے بانیت شیری کشمیر مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنز ارترہیم برسی آیا زمانانو یا دوران پاتی ترف مختلف جائن پر تقریبا ہند سانز کریتی من خراج عقیدت پیشاو کرن یلزن پاتی ہی دو سدرت دوی میو لیڈرو ترف تیندیس مزار واقع نسیم باغس منز حزیری دیت تیندیس حق سمس پاتیہ خانی انجام آئی دن آتھ موکس پہ پون ڈاکٹر فاروخ عبدالہنز نیشنل کانفینس چاک سیکیولر جماعت تا کمیونل وننوالین پازی گوڑ پانی پارٹی کو نظر تھراؤن شری کشمیر کا نعرہ کیا تھا شری کشمیر کا کیا ارشاد ہندی مسلم سے کی اتحاد اور مسلم کانفرنس سے ناشر کانفرنس بنائی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب ہی اس میں انبولڈ ہیں اس میں گربت میں مسیبت میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سیکھ بھی ہے بید بھی ہے عیسائی بھی ہے تو پھر آج ہم کیسے کمیونل ہو گئے ہیں اگر کوئی بھی شخص کمیونل پولٹکس آج کل کھیل رہا ہے وہ بھی جب ہی کھیل رہی ہے آر ایسائی کھیل رہی ہے یہ تو آپ کو پورا پتہ ہے ہم نے مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنزار ترہیم برسی پیٹک تقریب منقر کرنے یا دوران پارٹی ہندو لیڈر عبدالمجید لارمی امران نویی ڈارس و دویم لیڈر تی موجود آج حتما کشکتاو مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنزار ترہیم برسی پیٹک تقریب منقر کرنے ہم نے پہلے ہی کہا ہمارے لیڈر نے کہا جو گبکار ڈیکلریشن ہے اس میں پانچ چھ پارٹیاں ہیں اور بھی ہماری پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ کہ ہم انشاءاللہ رحمان اس تب تک لڑیں گے انشاءاللہ رحمان جب تک وہ واپس نہیں ملے گا اور ہم ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ ہمیں انصاف وہاں پہ ملے گا کیونکہ آریری اس کے ملحب حق میں دو جو جائی صحبان ہیں انہوں نے آریری ان کو ملحب ایک ویجیل کشمی جا اس نے ایک پیٹشن موسیقی 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 ایسا ہماری یونین میں بھی کل ہمیں بولا ہم سٹرائک ایکسٹنڈ کرے اس لئے سٹرائے کو ایکسٹنڈ کرے کیونکہ ہمارے حق کوئی گورن میں فیصلہ ہی نہیں لے رہا ہے ہمارے بارے میں تو ہم سب انہیں یہی فیصلہ کیا ہم کنٹیل کریں گے سٹرائک کو جب تک اگر یہ کچھ کوئی فیصلہ نہیں ہے ہم اپنے سٹرائک لے کے جائیں گے سٹرائک کے بعد ہم جلا دیں گے ایسے ہمیں ایسے بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہے تئیس دن ہو گئے یہ سٹرائک پر بیٹھیں ہماری پنچائتیں کوئی فنکشن نہیں کر رہے ہیں بلا کے کوئی فنکشن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو جی آر ایسے ٹیکنیکل رسٹرنڈ ہیں یا پی او ہیں یا ایم آئیس والے ہیں یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ پنچائتوں میں کام کر رہے ہیں حرزی آباد لانگیٹس مستشواز محکم دیہی ترقی مزکو ام کرنوالیوں منری گا ملوزمو طرف اہتی جو جی مزوری کرناموت یا دوران احتجاج اسم شامل ملوزم انتظام از خلاف و ناربازی از کران احتجاج اسم شامل ملوزمو طرف چمان کرنام زیت تین جو مستندران اس وارو رسن قدم صنعین یودزنتی من مزید مشکل ویترین پین اپنی سیکٹری میڈم شیطہ نندل جی سے ہم ملے تھے اسے اس نے یہی آشفہ سندیا کہ ہم آپ کو ایبزورپ کریں گے آرڈیٹی ڈیپارٹمنٹ میں لیکن ابھی تک نہ ہمیں میڈم دیکھی نہ ہماری ایبزورپشن کہی ہے ہم بہت تنگ آ چکے ہیں کام کرتے کرتے جبکہ گراؤنڈ سے لے کر ہم نے اس ڈیپارٹمنٹ کو گراؤنڈ سے لے کر آسمان تک پہنچا دیا لیکن ہمارا کہی نام نہیں ہے نام ہمارا ہے راجوری منزاواز ہنگنواری ورکر تو ہلپارو طرف احتجاج کرنی یا دورانتی منتظامی از خلافوں سے نار بازی کرنی ات موقع اسپیکٹون احتجاج از میں شامل ورکر تو ہلپارو لیکن سپیٹ میوکیان سوریتوں سے تنک آنش محروم یمسوی کم احتجاج کرنی سٹھ مجبور اس کا پڑی تیموکر الڈی انتظامی از اپیل زیتی ہونز تنک آگا چھواگزارین کرنی یمسوی تھی تھی ہی دے مشکلات دور گاتھ ہیں ہماری پیشلی پیہ کا حصاب کیا جائے دپارٹمنٹ سے پوچھا جائے کہ کہاں تک ہمیں لکھ کر دیں گی کہاں تک ہماری پیسالری کمپلیڈ ہے سب مطلب یہ ہے کہ انوائز ہمارا حق ہے انوائز دی جائے ہمیں تو ہمیں دپارٹمنٹ والے بولتے ہیں کہ کوئی انوائز نہیں کوئی کچھ نہیں ہمیں پیہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا مہینے کی لیکن صرف جب دو یار انیس بیس تین مہینے چھوڑ کے جنوری فروری مارچ اور اپریل کی ڈالی تھی اور اس دفعہ دو یار بیس میں بھی تین مہینے چھوڑ کے اپریل کی ڈالی ہے تو مطلب کہ وہ بھی ایک مہینے کی ڈالی ہے مطلب یہ کہ کچھ وہ برکروں کو کوئی دس ہو اور بیس برکروں کی پچیس ہزار دیا ڈالا ہے سادہ تیس ہزار دیا ڈالا ہے لیکن ہمیں وہ بھی بھی کسی کو دس مل رہا کسی کو بیس مل رہا کسی کو پانچ مل رہا اپنی اپنی دنیا اپنا اپنا ٹکانا اگر نئی مطلب کہ ہمارے لیے پیچھے گورنمنٹ نہیں پاسہ دے رہی تو ہمیں اٹھ پاس میں رلک کر دے رہے لیکن پہ کی مطلب کو ایک خستا حالت ہے کوئی مطلب کے ہمیں انوائز نہیں دکھاتی دکھائی جاتی اور جو نیوٹریشن کا مسئلہ ہے نیوٹریشن کا مسئلہ ہے اور مطلب کے نیوٹریشن مطلب کے نیوٹریشن بھی مل رہی ہے کورونا وائرس کے معاملوں میں خوریر گرسنا سوال یہ تھی جو مکشبین انتظامیان پردکوں سے کورونا ٹیسٹ کرنے لیزمی قرار دی تٹھاؤ جل انتظامیان سری نگرے کی سادایت اس پر لال چوک سری نگرس میں محکمی سہتہ ترفاق ٹیسٹنگ کیمپ منقض کرنے دوران آم لکن آئی ٹیسٹ کرنے اٹھ موکس ترتبون وہ کامن جیئے تھے کیمپ منقض کرنے سوئے تھے کہ متوہسرے نفرن ہوں گا پاکہ لگیسٹ وقت پر جیئے کوویڈ متوہسر آئیسولیٹ کرنے میرا نام فیروز آمد میں آج شاپ کی پر ہوں لال چوک میں تو میرا آج کوویڈ ٹیسٹ ہو گیا میرا نمبر تھا 42 تو میں نے ٹیسٹ کروایا تو میرا یہ نگیٹو آگیا بول رہے میرا نگیٹو ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا یہ نگیٹو ہے یا پازٹیو ہے یہ میرا کو بول رہا ہے 42 نمبر نگیٹو ہے تو یہ پلیز ہونا چاہیے نا اس میں کم سے کم کچھ سیٹیفکٹ ملنی چاہیے نہیں مل گی تو میں ہم گزارش کر رہا ہوں تاشیلدار صاحب سے یا کون ہے یا گنسن اتھارٹی ہماری پروپر سلپ دیجئے نکلا نگیٹو نکلا ہمارا مگر انہوں نے دیا ہم کو نمبر ہاف پر لکھے مگر یہ میٹ جائے گا اگر ہم کو کل کوئی دکاندار آئے گا آفسر آئے گا آپ کو ٹیسٹ کریں کی نہیں مگر ہم کیا بولیں گے ہم کو ہمارے پاس کیا پروف ہے نگیٹو ہیں پازٹو ہیں یہ ایسے ہی چھوٹتے ہیں مگر یہ فائدہ کچھ نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر کے آرڈر کے مطابق تمام مارکٹ کی اس وقت یہ سیمپلنگ ہو رہی ہے نہیں اب ہم نے یہ ڈاکٹر یہ جو ٹیم بیٹھی ہے ان کو میں نے کہا ہے جو یہ فارم برتے ہیں فارم برنے کے بعد جو ہی ان کا ریزلٹ آئے گا آپ فارم پہ ہی ان کو ریزلٹ لکھی ہے کسی کا پازٹو ہوگا کسی کا نگیٹ ہوگا جو دکاندار پازٹو ہوگا اس کو ہم یہی ہدایت کرتے ہیں جسٹک ایڈمیسٹیشن کی ہدایت کے مطابق وہ اسی وقت دکان بند کریں اور ایس او پی کی گائیڈ لائن فالو کیا اور گار میں بیٹھے چودہ دن کے لئے جو رامن کے چندرکورت علاقہ سمس پورلین پروژیکٹس دورانیت علاقہ سمس روزنوالین لکن ہند ان مکان نقصان سپود یا دوران انتظامین تیمان ماکول موزد بازاوات کاری ہندو بروس دیت وادائی کرن تاکہ متوفر لکن ہندو وننزے تیمنسی کرنامتی وادائی ناستا مکمل کرن یا دوران تیمنسی اٹھا مشکلات ویترن چی جاوان جو مکور انتظامین سپیلزی تیمنسی کرنامتوات گچ پوری انکرن یو تین مشکلات دور گتھ ہیں لڑگن ترالکیو لوکو طرف پچھو آز انتظامین اس خلاف نارزگی ہوندی اظہار کریش شکایت کرمز یاگر زن انتظامین ترف ترال سوچ روڈز کٹ وارہن جائیں تارکول آو تراؤن تاہم نامنو وجوہاتو کنچنو لرگائیں پیٹھ واگر تاہم سڑکی پیٹھ نامو تو تارکول تراؤن تو نچ سڑکین زشیر پور آمو تراؤن یم سوئی تیلکن مزمائی سوئی تینارہی تیس لبن یون تیموکر انتظامین اس خلاف نارزگی لرگائیں پیٹھ واگر تاہم غیصے سڑکی پیٹھ تارکول یون وہران یا تلکن بچین والمسکلات دور گست ہیں لرگام سے تراؤن تک گورنمنٹ کو میکرم بشانت تھا تراؤن واگر سے تراؤن تک انہیں لرگام گریٹ سے شروع کیا تراؤن تک انہیں کمپلیٹ کیا انہیں ہمیں اشیرنس دی کہ جب ہم تراؤن پہنچیں تراؤن پہنچیں تو تراؤن انہیں کمپلیٹ کیا اس کے بیدو باؤگ گئے تراؤن پہنچیں تو تراؤن تک انہیں کمپلیٹ کیا میکرم مکمی لکن سٹھا مشکل ویترین چھ پیوان مکمی لکن ترفچہ زلطرکیتی شفیانے سامان کرن آمد علاقہ سمز روزنوالین لکن ہن مشکلات دور کرن باپت گا سنجید قدم تلنید سڑک کی بھی پرابلیم ہے پانی کی بھی پرابلیم ہے یہاں سے لگ بچار پانچ کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے پانی کے لئے ہم سب لڑکی ہیں یہاں سے چار کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے پانی کے لئے بہت زیادہ پرابلیم ہو جاتی ہے اور برف میں بھی جانا پڑتا ہے یہاں پہ دیکھو حالات کیا ہے سڑک کے اور یہاں پہ بھی دیکھو پانی ہی نہیں ہے بلکل پانی نہیں ہے اور جب بھی ہم کالیج آتے ہیں کالیج کے لئے بہت زیادہ پرابلیم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بہت گھارہ ہوتا ہے جب بھی کالیج آتے ہیں یونیفورم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا پی ڈی ڈی کے نا اس روڈ کے نا کسی ڈپارٹمنٹ کے جو بھی مورکر سے یہاں پر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہم خود جاتے ہماری ریکرسٹے ڈی سی صاحب سے ایکزن صاحب سے اور پی ڈی ڈی پارٹمنٹ سے سر پلیز ہماری یہ جو ضرورت ہے جو کی پہلی ضرورت ہوتی ہے انسان کو یہ تین تین فیسلٹیز ایویلیبل ہونی ڈی سر ہماری ریکرسٹے پلیز 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 ہم پہ گور دیدو برملا میں بازرس روزنوالیو لوکو تو دکاندارو طرف چھ شکایت باوان وان نامو زی بازرس من جائے جائے چھوٹے ڈیر جماعات سوید چھو دکاندارن تو بازرس مزینوالن مشکلات ویترین پی آوان تاہم چون منسکل کمیٹی تر پاک کون کاتی دیان یوان دن مکمی لوکو طرف چھ انتزام اصمان کر نامو زی سڑکینز شیئر پور کرن سالاو گاچ سڑکی پیٹ سوٹے دیر دورین کرن یوزن لوکن یا دکاندارن مشکل ویترین پی آن گاندربل کی لوکو طرف چھ شکایت باوان وان نامو زی منسکل کمیٹی گاندربل طرف چھ سی ایمو تا ای آٹیو دفتر سو بروکانی ڈمپنگ سائٹ آم چھ بنانو ایمو تا دفتر غصن والین لوکن سی اٹھا مشکلات سو بیترین پی آن لوکن ہون دوان ان چھ جو اگر زی ایمی حوالو واری ہے پیر زل انتزام اصمان منسکل کمیٹی گاندربل کین حکام انتی ون ناو تا ہمائن آز تام لوکن ہین مشکلات دور کرن ویسٹ چھکھا سان یا باملو جسائیڈی شیمنی وان باکہ والا کو پیٹی چھ سوار یوزنی منسکل کمیٹی ہون آج بروکانی چھ سوار یوزنی منسکل کمیٹی ہونڈی زیمدارت موجود ساتھ موکش پیٹی دوکانداران تو ویسٹ پاکانوالین ماسک لاغنس پیٹ زور آہو دین تاکہو دوکانداران حدایت دین چیز سجا مزگاچ پرہیجی نکار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریٹ وینڈر اس نے جو کی ڈسٹرک ہسپیٹل ہے اس کو خالی ڈسٹرک انتناکا لوڈ نہیں ہے پورے ساؤت کشمیر چناب ویالی سے لوگ آتے ہیں تو یہ جو پورا روڈ جائمنگ ٹرافک جائمنگ جو رہتا تھا اسی کو اوائیڈ کرنے کے لیے ڈی سی صاحب کے جو انہ نے آرڈ نکالا اس کے بعد میں میرے سی او صاحب سید یاشر صاحب ہم نے مونسپل کانسل انتناک میں کل سے سیریز آف میٹنگز کی ناظرین ویسٹووٹ کوشور کا برنامہ اند دیو ویجازت خدا سواد